تانڈاؤ ویب سیریز کو لے کر دیش کے الگ الگ شہروں میں ویروت پردشن تیز ہو رہا ہے تو دیش میں لکھنو سمیت پانچ جگہوں پر تانڈاؤ ویب سیریز کے نرماتاؤں کے خلاف مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے آج لکھنو کی پولیس ایف آئی آر کے بعد ممبئی پہنچی ہے جہاں وہ ویب سیریز کے کلاکاروں اور نرماتاؤں سے پوچھتا اچ کرنے والی ہے آپ ان تصویروں کو دیکھ سکتے ہیں انسپیکٹر انیل سنگھ کے نیترتو میں لکھنو پولیس کیٹی ممبئی پہنچی ہے ممبئی میں لکھنو پولیس آروپیوں کا بیان لینے کے بعد یہ تیہ کرے گی کہ آگے کیا کاروائی کی جانی ہے وہیں تانڈاؤ ویب سیریز کو لے کر یو پی سے لے کر مہراشت اور مدبردش سے لے کر جمہو تک ویدود پردشن بھی ہو رہا ہے جمہو میں دھارمک آستہ کو ٹھیس پہنچانے کے خلاف سیکنوں لوگ اس وقت سڑکوں پر اترے ہیں تانڈاؤ ویب سیریز بنانے والوں کے خلاف نارے بازی کی جا رہی ہے پورے دیش میں تانڈاؤ ویب سیریز کا ویرود ہو رہا ہے دیش میں اب تک کل پانچ شہروں میں ایف آئی آر بھی تانڈاؤ ویب سیریز کے نرماتاؤں کے خلاف درج ہوئی ہے یو پی میں تین جگہوں پر لکھنو جان پور اور گریٹن اوڈا میں ویب سیریز کے کلہ کاروں اور نرماتاؤں کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے تو بیہار کے مظفر پور میں بھی ایف آئی آر درج ہوئی ہے وہی مدبردش میں پہلی ایف آئی آر جبل پور میں درج ہوئی ہے جبکہ بھپال اور ان دور میں مقدمہ درج کرانے کی تیاری ہو رہی ہے ساتھی راجستان میں کرنی سے نہ آج تحریر دے گی جبکہ ممبئی کے الگ الگ تھانوں میں بی جے پی کی طرف سے مقدمہ درج کرانے کی کوشش جاری ہے ہوتا پردیش کے ڈپ ٹیم سی ایم کیشہ پرساد مورے نے بھی تانڈا ویب سیریز کو بنانے والوں پر حملہ بولا کیشہ پرساد مورے نے کہا کہ ہندووں کی دھارمک بھاوناؤں کو چوٹ پہنچانے کے آروپیوں کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے گی تانڈا ویب سیریز کو لے کر کے لگاتار پورے دیش بھر میں ویروت پدرشن ہو رہا ہے لخنو پولیس ممبئی پہنچ چکی ہے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے کیونکہ حضر گن تھانے میں اس ماملے میں افایات درج کی گئی ہے سرکار کس طریقے سے دیکھتی ہے اس پورے ماملے کو کس طریقے کی کاروائی ہونے جا رہی ہے ہم ایسا باتشید کرنے کے لیے سرکار کے ڈپٹی سی ایم کیشو پرساب موری جی موجود ہیں سر کس طریقے سے آپ اس ماملے کو دیکھتے ہیں یوپی پولیس ممبئی پہنچ چکی انویسٹیگیشن کے لیے تانڈاو جو بیپ سیریز ہے وہاں نشیط طور سے دھارمک بھاوناوں کو بھی آوہات کرنے والی ہے اور سماج میں جہر پھیلانے کی کوشش کرنے والی ہے اور یہاں جیسے کہ پردیس اور دیس کے اندر ایک اچھے واتون کو اور کلوسیت کرنے کا جہریلا بنانے کا ایک بہت گندہ پریاس ہے اور اس پرکار کے جو بھی پریاس کیے ہیں ان کے خلاب جو بیدانک کاروائی ہونی چاہیے کاروائی کی دشا میں اتر پردیس کے اندر جو بھی عبیوگ درج کیے گئے ہیں اس کے حساب سے کاروائی شروع کی گئی ہے اور ایسے لوگوں کے خلاب کٹھور کاروانی کاروائی اس لیے بھی ضروری ہے ان کو یہ دھیان میں رہنا چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی پھل مانکن کرتے ہیں جب بھی ہم کوئی بھی چیز سماج کے بیچ میں دیش کے بیچ میں لوگوں کے بیچ میں لے جاتے ہیں تو ایک مریادہ ہے ایک بیوستہ ہے اور اس بیوستہ کا جو حنن کرتا ہے اس کے خلاب کاروائی ہونی چاہیے چاہیے وہ ویب سیریز کے نرماتہ ہوں چاہے نردیسک ہوں چاہے کلاکار ہوں اس پرکار کے چیزوں کی چھوٹ نہیں ہونی چاہیے اور سرکار کی یہی منصہ کنٹنٹ کو لے کر کے سرکار کوئی پریاس کرے گی یا بھاوش میں کوشش کیا جائے کہ اس پر کچھ نہیں انتران رکھا جائے نیسی طور سے مجھے لگتا ہے کہ یہاں بہت بڑا معاملہ بنا ہے اور اس پرکار کی کئی باتیں بیچ بیچ میں سامنے آئی ہیں جس پرکار سے فلم سنسر بورڈ بنا ہے اسی پرکار سے ویب سیریز جو بن رہی ہیں اس کا بھی ایک سنسر بورڈ ہو اس پر مجھے لگتا ہے کہ سوچنا پرشان منترالے بیچار کر رہا ہے اور ہم لوگ بھی یہاں سے آگرہ کریں گے کہ اس پر بیچار ہو اور اس پرکار کی چیزوں پر روک لگے تانڈا ویب سیریز بنانے والوں کے خلاف ایف آئی آر کو لے کر ممبئی میں بی جے پی کارکرتاؤں کا ویروت پردشن نان سٹاپ جاری ہے تھوڑے دیر پہلے بی جے پی نیتا رام قدم کے نترچ میں سیکھوں بی جے پی کارکرتا گھاٹ کو پر پولیس اسٹیشن پہنچ کر انہوں نے اندھرنا دیا اور کارکرتاؤں نے ویب سیریز کے پوسٹر بھی جلا گھاٹ کو پر پولیس اسٹیشن میں بی جے پی نیتا رام قدم نے تحریر دی ہے اور کہا ہے کہ جب تک تانڈا ویب سیریز بنانے والوں اور کلاکاروں کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں ہو جاتی تب تک وہ یہاں سے نہیں ہچیں گے گھاٹ کو پر پولیس اسٹیشن کے سامنے دھرنا دے رہے بی جے پی نیتا رام قدم سے ہماری سمادہ تا نمرتہ دوبے نے بات کی ہے تانڈاو کو لے کر پہلی بار مہاراشر سرکار کی طرف سے بھی بیان سامنے آیا ہے گریہ منتری انیل دیش مک نے کہا ہے کہ ایف آئی آر درج ہو گئی ہے کاروائی کی جائے گی لیکن کیندر سرکار کو دھیان میں رکھنا چاہیے انہیں اوٹی ٹی پلیٹ فارم کو لے کر سنسور بورڈ بنانا چاہیے ایسے میں بی جے پی نیتا رام قدم ہمارے ساتھ ہے جو گھاٹ کو پر پولیس اسٹیشن کے باہر وی جے پی کارکرتاؤ کے ساتھ پہنچے اور ان کی طرف سے لگاتار تانڈاو کو لے کر ویروت ہو رہا ہے یہاں پر تانڈاو کے پوسٹرز جو ہیں جو ویڈیو کی پوسٹرز ہیں وہ لگاتار جلائے جا رہے ہیں جوتے چپلوں سے اس پوسٹر کو مارا جا رہا ہے اور اپنا ویروت جو ہے میرے ساتھ بھاجپا نیتا رام قدم جی ہے آخر کار مہاراشر سرکار کا اس پر جواب آیا ہے انہوں نے کہا کہ کیندر سرکار کو دھیان میں رکھ کر OTT پلیٹفارم کو لے کر سینسور بورڈ بنانا چاہیے مہاراشر سرکار دوسروں کو نصیت دینے کے پہلے دیش میں سب سے پہلی شکایت ہم نے گھٹکوں پر پولیس تھانے میں درش کی مہاراشر کی سرکار اس بات کا جواب دے وہ پولیس کو ایف آئر لینے سے روک کیوں رہی ہیں جب رام بھکت شڑ گے کرو دیت ہو گے سڑکوں پر اترے تب چار دنوں کے بعد آج ہی نے یاد آئی ہم کہہ دینا چاہتے مہاراشر سرکار کو آپ کو ایف آئر درج کرنی ہوگی یدی آج ایف آئر درج نہیں ہوئی تو منترالے کے باہر ہم دھرنا دیں گے ممبئی میں بی جے پی نیتا رام قدم کی چیتا آونی کے بعد ابی نیتا سیف علی خان کے گھر کے باہر سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے ممبئی پولیس کی ٹیم سیف علی خان کے گھر کے باہر جو وہاں پر پہرہ دے رہی ہے ہماری سموات آتا نمبرتہ دوبے نے وہاں سے ایک ریپورٹ ہم تک پہنچائی ہے دیکھیں اسے آج تانڈا ویب سیریز کے خلاف ایف آئی آر کے بعد اتر پردیش پولیس ممبئی پہنچی ہے لیکن اس بیچ مہراش کے گریمنٹری انیل دیشمک کا بڑا بیان سامنے آیا انیل دیشمک نے تانڈا ویب سیریز کے خلاف کاروائی کے سنکیت دیئے ہیں دیشمک نے کہا تانڈا ویب سیریز کے خلاف قانون کے حساب سے کاروائی کی جائے گی اس کے ساتھ ہی انیل دیشمک نے کن سرکار سے اوٹی ٹی پلیٹ فارم سے لے کر کو لے کر کے قانون بنانے کی مانگ بھی کی ہے سا ہے کہ تانڈا کو لے کے ہمارے پاس تقرار آئی ہے اس میں ریسر کاروائی قانون کی حساب سے کریں گے اور یہ جو ہے اوٹی ٹی پلیٹ فارم پہ آئی ہے تو اس نے کیندر شاشن نے اس کے بارے میں جس پرکار سے کم لینڈ آتی ہے جس پرکار سے اوٹی ٹی کے اوپر فلم میں ریلیز ہوتی ہے اس کے بارے میں کیندر شاشن نے قانون منانا کی ہے تاکہ جاتیہ بھیدباؤ نہ ہو ایک پرکار کی درار جو ہر سماج میں گرانے کا کام جس پرکار کی سیریز سے دوارہ ہوتا ہے اس پرکار کی گھٹنا نہ گھٹے اس کے لیے کیندر شاشن نے اوٹی ٹی پلیٹ فارم پہ جو بھی اس سیریز یا پکچر ریلی ہوتی ہے اس کے لیے قانون بنانا چاہیے ممبئی کے علاوہ دیش کے کئی اور علاقوں میں بھی تانڈف ویب سیریز کے خلاف لوگوں میں غصہ ہے ناراضگی ہے جمہو میں آج تانڈف کی سٹار کاسٹ اور ڈیریکٹر کے پوسٹر ہاتھ میں لے کر سڑکوں پر پردشن کیا گیا پردشن کاریوں نے تانڈف کے پوسٹر بھی جلائے پردشن کر رہے لوگوں نے کہا کہ دھارمک آستہ سے کھلوار کرنے والوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے ہائے 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 ہائ میں بھی جو ہے اس کا آگاہ ہو چکا ہے جمعوں میں بھی لوگ اس کا جو ہے وہ لگا تھا جو ہے اس کا ویروہ کر رہے ہیں یہاں پہ لوگ رہا لگا ہے پوچھتے ہیں کس طرح کس طرح کس طرح کس طرح کس طرح کیا جا رہا ہے تانڈو کے اندر ہندو دیوی دیفتاؤں کا اپمان جو کیا گیا بھگوان شیو کو کوٹ پینٹ پینٹ کر کے دکھایا گیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں میرے ٹوٹر پر فولور گھٹ گئے شریشتی کے رچتہ ہیں وہ ان کو اپنے ٹوٹر کے فولور کی پرواہ ہے یہ کیا مزاق بنا رکھا ہے ہر باری جب ہوتا ہے مزاق بنانے کے لئے ہندو دیوی دیفتہ ہی ملتے ہیں پیکے پچھر آئی تھی سب نے دیکھی تھی ساڑھے تین سو کروڑ روپے پچھر نے کمائے تھے بھگوان شیو کا ایک ناٹک کا روپانتر کرنے والا آدمی جو ہے لوگوں کے پیروں کے بیچ میں سے جا رہا ہے ارے کسی اور دھرم کے ساتھ کر کے دکھاؤ ہم کو پھوک کے رکھ دیں گے ارے ہم لوگ جو ہے ٹولرینٹ ہے ہم لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں اس کا مطلب ہے سر پہ چڑھ کے بیٹھ جاؤ گے اور کسانوں کے سمرتھن میں کانگریس نے کہاں پروٹیسٹ مارچ کیا آپ کو دکھائیں گے بریک کے بعد